موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وہلل اقضتم من لسانی یفقہ قولی شخصہ اہم موسیقا بھلک جیما اور ہی سبحانچ طریقہ بات مختبر میں مشد قدم کیسے معنیم پیشنیم موسیقا کو ب LTAR خریرے لگ ان کے ساتخی توجو مجد ذو جس سے پوچھا اور نسل کے ساتھ باقی موجود اشتر لگا ہے. اور کل اپنی چاہتا ہے۔ اپنی طرح ان推قتنا لگرامتے لگرامتے ہیں۔ کہ ایک لوگوں نے نے دیکھنا چاہتے ہیں تقروں کی بنے ساتھار گزر میں گرامتے ہیں۔ Who a man commits the same mistakes time and again therefore the same results or the same problems they come up repeatedly and he has to face, confront, tackle or suffer from all these problems Just a matter of interest If we try to trace the history of the crisis probably the history would go back مجھے تقلیے والمجھے جنس اور جنس ادای اور منometer جمال والمقف امیر الرجل When he was told to bow his head before Adam Point blank he refused And he said He had Prayed to God Almighty For six and a half lack years And there is no place In the space Or on the planets Where he didn't bow his head Before the Lord Almighty but that was the first crisis when the Satan disobeyed the instructions of his Lord Almighty Allah of course then Adam was created and sent to the paradise now in the paradise the second phase of the crisis started when Adam a.islam deviated from the divine commandments and اور وہ کی طرف اچھائے سے جانبے ہیں کیونکہ اچھائے سے قلقہ مجھے گیا تو ان کی اندازہ ہے جب ہم اور یہاں ہم مجھے دلالے ہیں اور یہ ہماری ہے اور ہماری ہے اور یہاں ہماری ہے دیوانی کھر سیدھائے اور یہاں ہونے پر آنے جب ہم آدم الائسلام کا ہے یہاں ہوجود ہماری ہے ثم حابیل اور قابل ساقابل ایک ایک باری ایک مردم کے پر اسلام اور کہتر ایک جزر جو ایک مجھے ایک ہوگا ایک صور پر ایک باری اور ایک صور کا سورہ ایک باری پر اب سن باری اور ایک باری دیگری تک ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں میں ستاقا بات کرتے ہیں اس کا سوال امتنی طرح مجھے 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 بیرے آپ کے 찾ے ہیں اور کچھوں کی خاصتے ہیں اور شروع کچھSi våدانتی ہے اس کی لوگوں نے اچھا کا پاس اولا گک تھا جب دورنا ہوتا کا جب دورنا ہوتا کی طول اور اس کی طرف دورنا ہوتا کی ترمید سے اخترار پر دورنا رہ دورنا ہوتا گرد باہارتے ہیں کچھے گرا زیادé ہیں جب اس کی طرف سے جہاں کی طرف سے پیدا پر دورنا ہوتا کی اکمرتا تھا مجھے جو ایک ورے ایک جن کو مجھے جلال مجھے ہیں ان میں جانب شراغ اینجان کی ترتائی میں جانب میں جانب میں جانب میں جانب میں زوج شراغ پر دوری ہوتاference ازایی داری مجھے جانب میں امید کا تحت شرحتに علم شرکٹ میں اس بلی پہ لمجھے تو مجھے کچھ ایک بہتے ہیں ا необходم ơi وہ ایک بہتے ہیں جنب کا تک شراغ ایک بہتے ہیں like the insects and like many other poisonous creatures the man had to fight them so that is how the crisis or the critical situations or the new situations they started emerging every day and every night the story of our planet is not all that new for all of us man created موسیقی 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 and he was always trying to possess the maximum possible resources. During that, he would have scuffles, he would have wars, he would have evils, he would commit evils, he would commit mistakes and disasters and ruthlessly or diplomatically, maybe cunningly, anyway, this would happen and you can very well imagine اس کی طرح کرنا کی طرح کی طلو کی نحن کی تطل staged كافتی مطلعہ اقرans میں مطلعہ لی straighten کو طرح کیا زیادہ لید لیشن کی طرح کی طرح قابل شرائی یا شکریہ تک مطلعہ لیشین عنہ امی اللہ کرتا ہے جب چلت قریم محرومیوں کا احساس اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی عدب کے اوپر اس طرح سے چھایا ہوا ہے کہ زخم زخم ہونے کی بات ہوتی ہے محرومی کی بات ہوتی ہے چھن جانے کی بات ہوتی ہے مرض کی بات ہوتی ہے یعنی ایسے کہ جیسے انسان بے انتہا دکھوں سے گرب سے گزرتا آیا ہے اور گزرتا رہے محرومی کی بات ہوتیار ہے جیسے کا ملابز ہے زخم جانے دکھوں سے کنید بات ہوتا ہوتا ہے بات ہوتا ہوتی دکھوں سے اپنے کی طرح سےید اپنی کنید اپنید یا اپنی کنید یا اپنی حیرت اپنی شکریہ اور یا اگر یا اپنید اور موسیقی جواری بریا ascundی، باری امید از شخص و جماعری بیمارکتصار علیہ چاواری ایسا و اولیاد ایسا بود کاری تاکولی، و موسیقی بود کاری بند و اداری انجام بندگید، موسیقی بود کاری بود یا ایسا نانتیاز ایسا 2005، کبرای بیڈیوز جو ایسا گفتنی، اور کچھ کرنے کے ساتھ 곧 اگر مراقب کی رئیشتی یہ این ایک انسیکلپیدی بگورد جائی کی مراقبی کی تشیزی جائے ایسان کے ساتھ مجھلی ان freakinہ چھناتی کی مراقب کی وہ انساس کے لئے ایساس کے لئے کوئی سکتا ہے اور اس سوچنے مراقب کی یہاں دیکھنا چیزی which is very painful too the 20th century last century there was only one day in the whole century when there was not a war anywhere on this planet so we go back to the wars also a little bit as they are related to our subject if we come to 30 years of war during that war thousands of people were burnt alive by the religious people on their order just to perform witchcraft which would win them the war that has been said by General J.F.C. Fuller in his book The Conduct of War and followed by that ultimately we reached the First World War which gave us the gift of maximum crimes maximum problems maximum difficulties جتنا جنگِ عظیم اول نے پہلی جنگِ عظیم نے انسان کو جتنے دکھوں سے دوچار کیا اس کی نظیر ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتی جرائم کا سب سے زیادہ آغاز بھی اسی دور میں ہوا اسی دور نے آگے بہت ساری ایسی ایجادات کو بھی جنم دیا جو مسائل ہی بنتی گئیں اور انسان کے لیے امتحانات کا باعث بنتی گئیں یہ جائے کہ وہ اس کی مدد کرتیں اس کے دکھتے زخموں پر مرہم رکھتیں اور اس کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرتیں ایسا نہ ہو سکا انسان ہر روز ایک سسٹم پر سسٹم ایجاد کرتا گیا اور یوں اس نے اتنے سسٹم ایجاد کر لیے کہ آخر آج جس مقام پر وہ کھڑا ہے تو اس کائنات کو صرف ایک ملک کے ہتھیاروں سے چھبیس مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے تو کیا انسان بہرانوں سے دوچار نہیں لیکن ابھی اس میں اور بہت سے مسائل زندہ ہیں اور باقی ہیں جو ایک اور پہلو دیکھنے لہذا ما تنیا ہج ساتھ امنی این ساتھ شربتنیوں کوئی د Rhod Wei فدا کی dynamic تقریب مامس� کی دیو World War I was over and now comes the Second World War and what did the Second World War bring? The biggest gift it gave was an atomic bomb that illuminated two small cities of Japan from the face of the earth, Hiroshima and Nagasaki now this was another dimension added to the crisis which the humankind faced the atom bomb or the atomic weapons they don't need the armies to march they don't need the tanks they don't need any kind of shelter really where you can find yourself very safe but it's total devastation so pulse of the time keeps moving اور جب باہر رہے ہیں۔ جن اور اپنے یقین محلوات ہیں۔ انسان اپنی بہت مزدیک کی بہت اشد ضروری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اپنے مجھے کہنے میں سوچتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی بہت مزدیک کی بہت عشد ضروری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور دور رس سوچ اس کے ساتھ نہیں چلتی یہ تاریخ ہمیں صادق کرتی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا ایسیت نے کہا وقت اور مدو جذر کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا مدو جذر کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ ایک مقصود وقت ہوتا ہے وہ جب اس وقت پہ اگر کوئی ساہل سمندر پہ جا کے موتی نہیں چن سکتا تو وہ ہمیشہ پیچھے رہے اسی طرح سے رفتار وقت بھی ہے اگر ہم وقت کی نبس کو نہیں سمجھتے یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے یا اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت سے پیچھے رہے ہیں ہم اگر وقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے اور کرائسس پیدا ہو جائے اور بہران بھی پیدا ہو جائے سب سے بڑا جو انتہان انسان کے اوپر آج ہے وہ گلوبل ویلیج بننے کا ہے جب تک یہ کائنات اتنی تنگ نہیں تھی یہ بہت وسیع تھی اور لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے فاصلے زیادہ تھے کوئی کسی کے سامنے پوری طرح سے آیا نہیں تھا اس وقت تک انسانی زندگی کافی بہتر تھی ممالک کی اور قوموں کی زندگی بھی نسبتاً محفوظ تھی با اس بہتر ہی چیزی اس تک اوپ رہی تشکت بے اس اوپ نگت Texan امکان تک اوپ رہا قسمی لیدی اقت حالی نے تحر دیکھا تحرکت عمل بہترین ہی طور پر یعند تخبری بہتر ہم کامی بہترین تک ای صلی تک ای بہترین نبیقو اجیل ہمارے کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں ایسیٰ چندہ کیا کہ ہمیں اس کو سکتے ہیں اور سمجھ نہیں اگر ہمارے پیدای آپ نے آبا ہے یہ صحیح ہے اور ہمیں گے جاتا ہمیں یہ پتہ کیا کیا کہ آئیس پر رہ ملکم کے لئےے ان کی اسٹا نہیں کیا یہ وقت کی نبس کی بات ہے اور اسی بات کو میں علامہ عقبال رحمت اللہ کی زبان میں بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ آئینِ نو سے ڈرنا ترزِ کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی فلسفتہ تائم وقت کی نبس شناسی ہمیں کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہے اگر ہم وقت کی نبس شناسی نہیں کریں گے اگر ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ یاد رکھئے کہ کبھی بھی ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے اور ہمارے راستے کی دشواریاں ہمارے مسائل اور ہماری تکالیف میں بہت اضافہ ہوتا جائے گا اور قوموں کی دور میں بھی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں فلس آف دار ٹائم اور میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی آپ کو سمجھاؤں کہ وقت جو گزر جاتا ہے وہ کبھی بھی ریوائن نہیں ہو سکتا نپولین نے ایک بڑا اچھا سینٹنس کہا کہ سپیس لاؤسٹ کین بی ری گینڈ بات ٹائم لاؤسٹ کین ناٹ بی ری گینڈ اگر ہم نے کوئی علاقہ جو گرافیائی علاقہ کھو دیا ہے تو اس کو تو پھر بھی کسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وقت گزر گیا اس وقت کو واپس کوئی نہیں نہ سکتا اور یہ ہمارا مذہب بھی اگر آپ قرآن حکیم کی جانب بھی مائل ہوتے ہیں تو والعصر کی جو بات ہوتی ہے تو رب اس عصر کی قسم بیٹھاتا ہے وقت کی زمانے کی یہ اتنی اہم چیز ہے اس میں دوسری یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی حادثہ فوری طور پہ نمودار نہیں ہوتا ہماری مسلسل کو تاہین رفلتیں اور نا سوچنے کی غور و فکر نہ کرنے کی باتیں وہ ہمیں کسی بڑے حادثے سے دوچار کرتی ہیں یا کسی بہران سے دوچار کرتی ہیں جسے ہم کرائسس کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا میں ایک اور بات کی جانب آپ جاتا ہوں کہ ہم صرف اس پلینٹ کو ایک ذکرہِ ارض سمجھ کر زمین سمجھ کر یا ایک سیارہ سمجھ کر گزارہ کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کے خد و خال کو نہیں جانتے ہیں ہم نے اس پہ غور کرنا نہیں سی تھا اگر ہم اس کے خد و خال کو جاننے کی کوشش کریں اگر ہم کوئی درستان جیوگرائفک 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 ویریشن جیوگرائفک جیوگرائفک بہت سی چیزیں جو ایک جگہ پہ لاغور ہوتی ہوں یا کامیاب ہوتی ہوں وہ دوسری جگہ پہ وہی فارمیولے وہی چیزیں وہ ساری کے ساری ناکام ہو جاتا ہے لیٹس کالیٹ جیسٹ فا ویٹر انڈرسٹیننگ لیٹس کالیٹ جیوگرائفک انٹرپٹیشن جیوگرائفک انٹرپٹیشن کیا ہوتی ہیں مثال کے طور سے ہمارا پیارا پاکستان وطن عزیز اس میں اگر آپ کبھی غور کریں تو کائنات کے سارے کے سارے موسم موجود ہیں اس کی دوسری سب سے بڑی خوبی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں ایک ہی وقت میں پلاس تھرٹی ڈگری سینٹی گریٹ سے مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک ٹیمپٹر ہوتا ہے اگر ہم ایک ہی دن میں پورے پاکستان کو کراچی سے یا بلوشتان سے لے کر سکردو اور اس سے آگے مچھلو اور کھنپلو تک کا سفر کریں تو ہمیں ایک جگہ گندم بوئی ہوئی نظر آئے گی اور دوسری جگہ پہ کٹتی ہوئی نظر آئے گی تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا پیارا پاکستان پوری کائنات کا ایک چوٹا سا مخصر سا مکمل نمونہ ہے تو یہ ایک بات غلط نہیں ہو سکتا ہے ہم یورپ کو اگر دیکھیں میں صرف جیوگرافیائی ایک بار سے بات کروں تو یورپ کے اندر کیا ہے یا تو چاروں طرف سے سمندر ہیں سمندروں میں گیرے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یا پھر وہاں برفانی ہوائیں ہیں برف کے برف کے کوہ سار ہیں سفیدی ہے اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں تو آپ اس سارے لٹریچر میں بلو جینز بلو آئیز بلو اوشنز یہ سارا کچھ نظر آئے گا اور صرف یہی تک محدود ہو جائے گا اگر اس سارے لٹریچر کو آپ اپنے چولستان میں لے جائیں تو شاید کسی کو اس کی کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی اور کسی کو اس کا کچھ فائدہ یا ایڈوانٹیج بھی نہیں ہوگا کیوں ہمارا جو چولستان ہے یا جسے روحی بھی کہتے ہیں جس پہ ہمارے بہت سے شوران ہیں خاص طور سے خواجہ فرید نے بہت کچھ لکھا چودہ برس وہاں پر بتا دیئے تو وہاں کا جو جیوگرافک ایفیکٹس ہیں جو اس کے اثرات ہیں جو اس کی سارنگیزیاں ہیں جو اس سہرہ کے مسائل ہیں جب وہاں 55 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے جب وہاں موسم سرما میں ہلکی سی بارش ہوتی ہے اور وہ سارا پیلا زرد سہرہ سرسبز و شاداب اور خوبصورت ہو جاتا ہے تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ دیکھئے کتنی بڑی ویرییشن ہے میں یورپ کی جانب دوبارہ لوٹ جاؤں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ وہاں تو بہت خوشنصیب ملک ہیں جن کے پاس دو موسم بھی پورے ہوں ورنہ ایک ہی ہوتا ہے اب وہ سارے کا سارا لٹریچر جو وہاں پروڈیوز کیا میں آپ سے ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا کہ کیا وہ میری زمین کو آپ کی زمین کو ہمارے پیارے وطن کو کیا کچھ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اقل کی بات اور ہے اخلاقیات کی بات اور ہے موریلیٹیز کی بات اور ہے لیکن ریالیٹیز کی بات اور ہے میرے اور آپ کے اور ہمارے وطن عزیز کے مسائل اس لئے ڈیفرنٹ ہیں کہ ہمارا تو سارا کچھ ہی ڈیفرنٹ ہے آپ پاکستان سے پیارے پاکستان اس کے لئے روپ پاکستان یہ جو سنو مانٹینز یہ جو سنو مانٹینز آپ پاکستان سے پیارے پاکستان کپلو اور مچلو اپنے کمرہ مطالعہ میں یا اپنے سونے کے کمرے میں بھی پاکستان کا ایک نقشہ سب سے پہلے رکھیں آپ کو یہ سمجھ آئے کہ پاکستان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اس کی حدود کیا ہیں اس کے خد و خیال کیا ہیں اس کے اندر خوبصورتیاں کیا ہیں اور اس کے اندر مسائل کیا ہیں نور جہاں کا گیت تو آپ بڑی خوبصورتی سے سنتے ہوں گے کہ یہ وادیاں یہ پربطوں کی شہزادیاں لیکن ان پربطوں کی شہزادیوں پہ جب آپ جا کے چڑھتے ہیں تو وہاں یہاں کے نسبت صرف بیس فیصد آکسیجن ہوتی ہے اور ایک لکمہ توڑ کے آپ موہ میں ڈالیں تو آپ کی سانس پھول جائے گی تو اس مسئلے کا حل ہمیں کلاش کرنا ہوگا وہ ہمارے لئے ایک کرٹیکل یا ایک کرائسس کی صورتحال ہوگی تو اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے اسی طرح سے آپ جب وہاں سے نیچے آ جائیں گے سکردو میں آ جائیں گے تو آپ سکردو میں آ جائیں گے وہ سز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں وہاں پہ گندم کے یہ فیلڈز آپ کو نظر نہیں آئیں گے آپ نیچے آ جائیے جیسے آپ پوٹھوار کہتے ہیں آپ کا وہ علاقہ آ جائے گا پوٹھوار کے اپنا مزاج ہے وہاں انڈیولیٹنگ جیسے آپ کہتے ہیں جو زینہ بزینہ بنی ہوئی زمین چلتی ہے اور بکرینوں کے بڑے بڑے ریور بھی آپ کو نظر آتے ہیں اب وہاں سبزی بھی ہے ہریالی بھی ہے پانی بھی ہے برسات بھی ہے لیکن سارا کچھ برسات کے اوپر ہے یہ ہماری بنجر زمین ہے اب آپ جب اس پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو پنجاب کو رب کائنات میں بے انتہا نمتوں سے نواز آئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پانچ دریا پانچ انگلیوں کی طرح اکٹھے قریب قریب بہتے ہیں اور سارے پنجاب کو شاداب کرتے ہیں اور پھر پورے پاکستان کو بھی شاداب کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں کا جو نہری نظام ہے یہ شاید یورپ کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری نہر میں کوئی گربڑ ہو جائے اگر اس میں پانی بند ہو جائے اگر اس میں کوئی شگاف پڑ جائے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہمارا فوری بجائے اس کے کہ ہمارے کچھ گاؤں اس سے متاثر ہوں ہماری کچھ زمینیں یا فصلیں اس سے متاثر ہوں ہمارے پاس اس کا کوئی علاج فوری طور سے ہونے چاہئے اور اس کو وہاں کے رہنے والوں سے زیادہ بہتر کوئی دنیا کا انسان نہیں سمجھ سکتا وہاں امریکہ کے ریسرچ سینٹر میں بیٹھا ہوا شخص بہاولپور سے نہر میں پڑے ہوئے شگاف کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی آپ کے وہ میتھڈ آپ کو سکھا سکتا ہے تکنالوجی ہے ایک دیفرنی ہے ہم اس کے ساتھ سکتا ہوں اور ہم سکتا ہوں تکنالوجیز 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 انفرسٹرکچر ہمارا ذہن ہماری زمین اس لیول پہ آئے گی تو پھر وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اپلیکٹل ہو جائیں گی آج جب ہم اپنے بیل سے اور ٹریکٹر سے حل چلا رہے ہیں تو شاید وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی اور ایلٹیمیٹلی دیس کرائیسز ویل نیور لیو آس کرائیسز اسی وقتی آپ کی جان چھوڑتی ہیں جب آپ آپ اپنی جگرافیہ کو سمجھ آپ پنجاب کو دیکھتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا ذری میدان یہ ہے اس میں جنگل بھی ہیں اس میں ہر قسم کے پھل بھی پیدا ہوتے ہیں اس میں ہر قسم کی فصلیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور ہماری ایکانومی کی وہ شارگ ہے اگر اس شارگ کو ہم اچھے طریقے سے سنبھالیں گے تو یہ شارگ یہ نہیں کہتی کہ آپ اس میں انڈسٹری نہ لگائیں that's another situation but first if we save what nature has given us from the crisis we are successful we shall emerge victorious پھر ہم فاتنے ہوں گے اور اس میں زیادہ بہتری بھی ہمارے لئے آئے گی یہی پنجاب جو ہے اس میں بھی سہرا ہیں ان سہراوں کی نیچر ان کی فطرت ان کا مزاج باقی کررہ ارز سے جو واقعستان میں ہے بالکل مختلف ہے اور اگر آپ اب بہاولپور سے آگے چلے جائیں تو پھر وہی چولستان جس کی میں نے بات کی تھی وہ شروع ہو جاتا ہے جو پھر لستان بارانی علاقہ ہے جبکہ اس کی ارد گرد تو نہریں بہتیں لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ وہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں اوٹ پلتے ہیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں ہیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہماری گائیں بھیسے ہیں اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جو فطرت نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کو ہم کرائیسس سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اس اتنی بڑی نیچرل انڈسٹری کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں ہمیں اس لیول پہ سوچنا چاہیے میں بائیں سکتے ہیں اور اس لیول پہ سکتے ہیں میں اس لیول پہ سکتے ہیں ہمیں بات رابط ہے اور اللہ چاہیے اور اللہ چرپرائی اور اللہ چاہ سکتے ہیں اور solvation اور جب یزیزی اے سٹڑی تو اس طرمیبل پہ ہمیں آپ میں سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں تو سندھ باغت کی سرزمین ہے سندھ میں سہرہ بھی ہیں اس کو آباد بھی کیا ہے ہم نے وہاں سے آپ کی ساری ریکوائرمنٹس بلکل وہاں مختلف ہو جاتی ہیں اب بلوچستان میں چلے جائیں گے ہمارا سب سے بڑا صوبہ سب سے خوبصورت زمین بلوچستان کا اس زمین کا سینہ بڑا ذرخیص ہے اس میں ہزار ہا انمول قسم کی مادنیات ہیں وہ ہمارے پاس پہلے تو ہمیں ان کی طرف دھیان دینا چاہیے اب وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کی آبادی دو میل میں ایک انسان بستا ہے اس انسان کے مسائل کیا ہیں اور وہ کیسے ان کو حل کر سکتا ہے اس تک ایڈیوکیشن کیسے پہنچے گے اس تک صحت کا کونسپٹ کیسے پہنچے گے اس تک اویرنس جسے میں کہوں گا I'll very frequently use two words not a single one not only the education remember awareness is more important if you're very well educated but you're not aware of the opportunities at your disposal available to you in this universe your education goes first آپ نے ایک گاؤں میں رہ کے post graduation کر لی امے کر لیا لیکن آپ کو یہ پتا ہی نہیں کہ ایمے کرنے کے بعد آدمی سی ایس ایس کا امتحان دے کے بڑا سینئر آفر بھی بن سکتا ہے وہ لیکسٹر بھی بن سکتا ہے آپ کے سامنے اگر ایک پٹواری کی اور ایک پرائیمی سکول ٹیچر کی مثال ہے تو آپ اگر اپنا ایم بھی وہاں تک رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کچھ نہیں بنے گے تو آگہی جسے ہم کہتے ہیں یا awareness جسے ہم کہتے ہیں that is more important now how to transport this awareness to a place like بروچستان جہاں میں نے ارض کیا آپ کو کہ دو میل میں ایک انسان رہتا ہے اگرچہ the government has done its best but remember all the revolutions have never been created by the government it's the people it's the education it's the awareness the basic contribution is of the teacher and of the parent and then of the student اقبال کا شعر آپ کو پھر ایک مرتبہ ایک اور سنا دوں پھر انہیں کہا کہ یہ کائنات جب تبدیل ہوتی ہے وہ یہ انسان کی فکر سے تبدیل ہوتی ہے جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود کہ سنگو خشت سے ہوتے نہیں جہان کا تو جیوگرافیہی اعتبار سے جس کا جس طرح کا جیوگرافیہ ہے اس کو اسی طرح کی awareness چاہیے اس کو اسی طرح کا رہن سین چاہیے اس کو اسی طرح کا تحفظ چاہیے اس کی اسی طرح کے مسائل ہیں اور ہمارا مسئلہ خوبصورت بھی ہے پیچیدہ بھی ہے لیکن اگر ہم اس کو سیکھ جائیں گے تو ہمارا حل بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس میں ہم نے انہی چیزوں کو discuss discuss کرنے کے لیے اس لیول تک کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں ہم بین الاقوامی سطح کی باتوں کو شاید کم کریں گے لیکن اپنی سطح کی اپنی زمین کی اپنے انسانوں کی اپنی ذات کے لیے ہمارے یہتنے مسائل ہیں ان کو زیادہ discuss تاہم آپ کو بین الاقوامی ذہن بنانے کے لیے آپ کا vision broad کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو کچھ concept کچھ اس level کی باتیں بتائی جائیں تو ہمارے جو course میں چیزیں شامل ہوں گی اس میں the concept of crisis and crisis management میں نے ابھی آپ کو what's its purpose and its scope understanding the system's approach کبھی بھی کوئی بات in isolation حل نہیں اور آج کی اس پیچیدہ دنیا میں اتنے اناثر شامل ہوتے ہیں ہر مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کہ کسی ایک tablet سے کسی آدمی کی ساری بیماریاں دور نہیں ہو سکتے ہیں then we'll have we'll also learn the system analysis and an approach of system analysis as a method we'll also learn the decision making process we'll also learn the crisis in the past and how about their result اس میں ایسی خوبصورت مثالہ ہی ہیں ہمارے اپنے محصد کی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ایسی مثالیں کائنات میں چھوڑی کہ ان کا کوئی ثانی کوئی جواب آج تک اس کائنات میں موجود ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جو اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اگر ایک شخص ایک ویل چیئر پہ بیٹھ کے آئنسٹائن کی تھیری کو آج بھی چیلنج کر سکتا ہے تو ہمیں جو ہمارے رب نے صلاحیتیں دی ہیں خوبصورت جسم دیا آنکھیں دی ہیں ہواس خمس آتا دی تو آخر وہ کون سے چیز ہے جو مانے ہے ہمارے راستے میں جو ہمیں خود آگے نہیں بڑھنے دی جو ہمیں سیلف کانفیڈنس خود اعتمادی نہیں ہمیں آنے دی یہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور پھر ہم میں سے بہت سارے ابن سینہ بھی نکلیں گے ہم میں سے جابر بن حیان بھی نکلیں گے وہ مسلمان جنہوں نے آپ کے سارے ایسیڈز سلفیورک ایسیڈ رائیٹرک ایسیڈ ہائیڈو کلورک ایسی ایسی ایجادات اس گھڑی کا جس سے تائم آپ دیکھتے ہیں اس کا فامیولہ بھی انہوں نہیں آخر کار فضا میں اڑنے کے لیے ایک اٹھتی ہوئی چیل کو ایسی شخصیات ہیں جن کا تذکرہ میں آپ سے کر سکتا ہوں لیکن اویرنیس اینڈ ایڈوکیشن کی بات پھر کروں ہم زمین پہ رہ رہے ہیں اور اگر ہم آسمان کو پڑھتے جائیں گے تو شاید ہمارے وہ مسائل جو زمین کے مسائل ہیں وہ کبھی حل نہیں ہوگی اور اگر ہم فضا میں رہتے ہیں تو ہمارے پاؤں کبھی بھی مضبوط نہیں پہاڑ کو یا آپ اس گاؤں کو جس میں آپ رہتے ہیں جس طریقے سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ وہاں بارشوں کے موسموں کو سمجھتے ہیں آپ وہاں دھوپ کے موسموں کو سمجھتے ہیں آپ وہاں کی فصلوں کے مسائل سمجھتے ہیں آپ وہاں کے بچوں کے نوجوانوں کے بزرگوں کے مسائل سمجھتے ہیں وہ کوئی بھی ویسٹ سے آ کر اگر وہاں دو سال رہ کے بھی ریسرچ کرتا رہے تو شاید پھر بھی وہ پر فکشن نہیں آئے گی لیکن سوال یہ ہے اس لفظ پہ آپ نے بہت غور کر ہم سنی سنائی انتہائی مبہم طریقے سے ایمان لانے کے قائل اور قرآن نے آپ کے لئے یہ کہا تمہیں جھوٹا کہنے کے لئے یہ کافی ہے کہ تم کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق یہ آگے پہنچانے ہم غور نہیں کرتے جب کہ ہمارا قرآن ہمیں یتفکرون کی بات کرتا ہے دیکھیں پاکستان بننے سے اکیس برس قبل ہمارے مفقر پاکستان حکیم الومت نے کہا کہ وطن کی فکر کر نادان مسئیبت آنے والی ہے قریب بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں انہوں نے اپنی اس قوم کی نبس کو پہتا اس کے مسائل کو پہتا اور اس کو اویرنس تھی یہ وہ اویرنس تھی جس کے نتیجے میں آج ہم سب بیٹھے ایک دوسرے کو اتنی دوسرے دیکھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ہم پہ کوئی بوچ نہیں ہے ہمیں کوئی پریشنی نہیں لیکن جب آپ دوسری کسی بھی بات من ان تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے ذہن میں بہت نا آپ دیوار کے پار دیکھ سکیں گے نا آپ افق پار دیکھ سکیں گے اور اگر آپ افق پار نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس پاک کو یقین کر لیجئے کہ آپ کبھی بھی کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کریں گے جو آپ کو قوموں کی فیرست میں صفحے اول میں کھڑا کر دے یا انسانوں کی فیرست میں آپ کو صفحے اول میں کھڑا کر دے یا آپ کا اپنا کریئر اس لحاظ سے آگے بڑھ جائے کہ وہ آپ کے لئے بھی 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 رزق بھی ہو بھی روزی بھی ہو بھی عزت بھی ہو اس میں آپ کا مستقبل بھی محفوظ میں چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں جیسے میں نے پہلے ہی ارس کیا کہ اگر ہم انگریزی کا پورا لٹریچر پڑھیں تو 43% لفظ وہ ہیں جن کا تعلق دکھ سے ہے غم سے ہے رجڈی کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لفظ آج ہر شخص ریڈی والا بھی دکان والا بھی کار خانے میں کام کرنے والا بھی طالب علم بھی دھر میں رہنے والا بھی ایک لفظ بڑا فریکوینٹل استعمال کرتا ہے تینشن بڑی ہوگی آپ کو پتہ ہے یہ تینشن کیا ہوتی ہے کیا کبھی کسی نے دکشنری کھول کے اس کو دیکھنے آپ کو پرابلم کرتا اس کا مطلب کیا ہے اور اگر ہے تو اس کو کلیرلی میں ڈیفائن کیوں نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے آپ کہتے ہیں جی میں بہت بیمار ہوں یہ ایک انتہائی مبہم سٹیٹ ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا بیماری راہ کر جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں جوک there were two brothers one was Sancho and the other one was Pancho and they had two cows unfortunately the cow of Sancho fell sick and somebody told him so he gave it serpentine and the cow died now his next brothers his brother's cow also fell sick and he thought Sancho's cow had fell sick so he must be knowing some medicine so he said Sancho my cow is sick what should I do he says give her pan time i asked you my cow was sick and tell me some medicine and you said give her serpentine so it died when i gave it serpentine so did mine بات یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے ایک ہی دواء مؤثر نہیں ہوتی ہر کسی کے لیے ایک ہی فارمیولا مؤثر نہیں ہو جب تک آپ اپنے مسائل کو define نہیں کرتے جب تک آپ میں awareness نہیں آتی جب تک آپ ان چیزوں کی تہہ تک نہیں پہنچ تے جن کا حل تلاش کرنا چاہتے اور اپنی ذات پہ آپ یقین نہیں رکھ اس وقت پہ آپ کبھی بھی اسی ممکنہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جیسے میں نے تو اتنے بڑے آدمی کی تھیری کو چیلنج کر رہا ہے تو ہمارے سارے ہاتھ پاؤں جو سلامت ہیں اور اللہ نے ہمیں ارددددددی بہت کچھ کیا ہے تو ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے میں نے ایک چھوٹا سا سروے کیا جس کی آپ کو اگزامپل ضرور دینا چاہتا ہوں جس میں طلبہ بھی شامل تھے جس میں پروفیشنل لوگ بھی شامل تھے جس میں عام لوگ بھی شامل تھے گاؤں بھی شہر بھی تو میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی زندگی میں یہ فیصلہ کیا کہ زندگی میں آپ کا مقصد کیا ہے آپ نے کیا بن ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 99.4% لوگوں نے اس کا جواب نیگٹیو دیا انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ سوچا نہیں تھا کہ انہیں یہ بن نا ہے اگر پہلے آپ یہ بن نا سوچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پھر آپ وہ وسائل تلاش کریں گے جو اس کے لیے ہیں چاہیے ہیں اور اگر وہ وسائل آپ کو نہیں ملتے تو پھر اس کا متبادل کیا ہے اور کہیں راستے میں آپ کے راستے میں ایسی صورتح حال آ جاتی ہے جو آپ نے کبھی سوچی نہیں تھی اس کی منصوبہ بندی نہیں تھی تو that will be the crisis situation and if you have never thought of it کہ لے جائے جہاں بھی جی چاہے اب کون ہوا کو روکے گا لا وارث بچوں کی صورت جب شاخ سے پتہ جھڑتا ہے اگر آپ نے ایک راستہ منتخب کیا آپ نے سوچا کہ مجھے یہ بننا ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے منصوبہ بندی بھی کی اور یہاں میں سب سے بڑی مثال فادر آف دونیشن کر دیوں گا کہ he thought he had to be a barister لیکن جب وہ پڑھ رہے تھے تو بعد میں ان کے پیچھے کیا کیا حادثات گزر گئے لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ حادثہ تو گزر گئے ان کے دوستوں نے کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں پیٹھے کرتے ہیں you contribute you go back you have lost your mother he said no my aim is this what had to happen has happened so یہ ہی انہوں نے پاکستان بنتے رکھے کہا تھا کہ if we start mopping over and mourning on our past we shall be exactly behaving the way our enemy wants us to behave مت خرید یہ وہ idea جو آپ کی family آپ کے گھر آپ کے علاقے آپ کی ضروریات اور آپ کے روشن مستقبل کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اگر برف کے رہنے والے شخص کے اسکیموں کے سارے فارمیولے صرف آپ جدیت کے لیے مارڈرن ازم کے لیے اپ ڈیشن کے لیے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے قرید لیں گے تو ان کا تولستان کے سہرا میں اور پنجاب کے اس خوبصورت علاقے میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا ہمیں لاؤٹ کے اپنی زمین سے اس تاریخ ام العلوم ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے تاریخ جو ہے وہ شکوک کی بھی ماں ہے اس لیے میری تاریخ جب میں اپنے ماضی کی جانب جاتا ہوں تو مجھے بمشکل کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو میری تاریخ کا حصہ تھا اور پھر اس میں وہ تاریخ لے عربوں کی تاریخ اگر میں لکھوں گا یا آپ لکھیں گے تو ہم میں سے کوئی دیوائن کمانڈمنٹ لے کے نہیں آیا انسانی کمزوری ہمارے اندر موجود ہیں پھر تاریخ کا ایک اور سانحہ یہ بھی ہے جو شخص مثلاً دنیا کی تاریخ لکھتا ہے اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اس کے اپنے تجربات ہیں اور اگر میں ان تجربات کو لے کے بیٹھ چاہوں گا تو میں اگزیکلی وہی کروں گا جو وہ چاہتا جب کہ مجھے تو کرنا وہ ہے جو میری ضرورت ہے جو میرے بچوں کی جو میرے نوجوان لوگوں کی جو میرے بزرگوں کے مشکلات ہیں جو میری ایکانومی کے پرابلم ہیں جو میرے سماجی مسائل ہیں جو میرے اقتصادی مسائل ہیں ان ساری چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے مجھے اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے اور اگر میں اپنی دنیا آپ پیدا کروں گا تو میں بہرانوں پہ بھی قابو پانے کے قادل ہو جاؤں گا لیکن اگر میں صرف نوول پڑھ کے میں شیخ سپیئر کو پڑھ کے ہیر رنجا کے ساتھ کمپیئر نہیں کر میرا کردار تو بلکل مختلف تو یوں وہاں کے کریکٹرز اور ہیں وہاں کے مسائل اور ہیں یہاں جو ہیر کو مشکلات پیش آتی ہیں وہ کرائسز اور ہیں لیکن وہاں جو جوکر کو مسائل پیش آتے ہیں وہ کرائسز اور ہیں اسی طرح سے ثقافت کا رسوم و رواج کا بھی بہت فرق ہوتا ہے اور اس کا بھی ان چیزوں سے بہت تعلق ہوتا ہے ایک دلچسپ چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتانا چاہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ساری چیزوں سے اگنورینٹ ہو جائیں اور ہم ورل لیول پہ آج کی گلوبل دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیں نو ہمارا ویجن تو وہی ہونا چاہیے لیکن ہماری کانسنٹریشن اور ہماری فرسٹ پریارٹی ہماری سرزمین اور اس کے مسائل ہمارے لوگ اور ان کے مسائل اور ہماری ایڈوکیشن اور اس کے مسائل اور ہمارے مستقبل کی پروسپیریٹی اور خوشحالی ہونی چاہیے آپ یہاں جب کھانا کھانے جاتے ہیں ہوتل میں یا کسی کمرے میں یا گھر میں بیٹھ کے تو آپ بڑے محبت سے نمک کی شیشی آپ کسی دوسرے کو پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ کو اگر نمک کی ضرورت ہے تو آپ اس میں ڈالیں اب اگر آپ روم میں ہوں یا کسی بھی جگہ اٹلی میں ہوں اور کسی کو آپ نمک کی شیشی دے دیں گے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے اس لیے کہ وہاں کسی کو نمک دینا اس کو سب سے بڑی بددعا دینا ہے کہ اس کے لیے بدبختیوں کا دور شروع ہو جائے اور وہ کبھی بھی سامیاب نہ ہو سکتے تو ہمیں اس ناول کو یا اس رسم و رواج کو پڑھ کے ایڈاپٹ کر کے افکورس ہمیں یہ ضرور پتانے چاہیے کہ وہاں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہم نہیں پتہ کریں لیکن رمیمیمبر روم 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 built in a day اور جب ہم اپنے ریسرچ کی اب میں بات کروں گا کہ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے تو ہمیں تحقیق سے کرنا ہے جیسے قرآن نے ہمیں واضح تو اسے کہا کہ یہ تفکرون فکر کرنی ہے اپنے غور کرنا ہے سیکھنا اس پر آپ کے لیے شاید یہ بات باعث سے دلچسپی ہو کہ ہمارے قرآن حکیم میں جو سورہ روم ہے وہ اسی روم سے مطلب اور اور اس میں کیا کچھ نہیں دنیا کی سب سے پہلی سڑک بھی انہوں نے بنائی قانون بھی انہوں نے بنایا جیل خانے بھی عزیت خانے بھی پراری بھی اور یہ آپ کی چنگشی بھی یہ بھی انہوں نے بنا کے بھیجیے اور یہ سوئی گیس کی کٹ بھی انہوں نے بنا کے بھیجیے The question is Why can't we do it کیا ہم کسی چیز میں resources میں lack کرتے ہیں resources ایک اتنا بڑا بہانہ ہے یہاں سے چل کے ورچل یونیورسٹی کے classroom تک جائیں گے اگر ہمارے درمیان دو میل یا تین میل کا فاصلہ بھی ہے تو کیا اس جوان عمر میں جبکہ رب کائنات نے تمام تر energies تمام تر چوہر اور کٹھن راستوں کو برداشت کرنے کی ہمت ہمیں دیوئی ہے کیا ہم چل کے نہیں جا سکتے اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی مسائل ہی نہیں وہاں تو کچھ میں نہیں جاتا ہے جناب ہمارے لئے یہ کوئی بس ہوتی کوئی ائر کنڈیشن بس ہوتی اگر ہم یہ تکیشس باتیں یہ افسانوی باتیں یہ ideal باتیں سوچتے رہیں گے تو شاید ہم ایک منزل بھی کہیں نہیں جا سکتے اگر آپ ابراہم لنکن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت امریکہ کی سڑکوں پر بانس لمبے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ لال ٹینے جس کو آپ کہتے ہیں وہ لٹکری ہوتے تھے بل ٹینوں کی روشنی میں رات کو بیٹھ کے وہ سبق پلا کرتے ہیں اور وہاں سے وہ کس منزل پر پھتے ہیں اسی طرح سے آپ کو ایک اور بھی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ جو بڑی شخصیتیں ہیں ہماری اپنی اگر آپ ان کی توانے عمریاں پڑیں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ کس نے کتنے وسائل کے ساتھ کیا کچھ کیا ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے اگر آپ گولڈن سپون پڑا تھی آپ گولڈ سمیت اپنی ذات کو جب تک آپ بہتر نہیں کریں آپ اس معاشرے کا فرق نہیں ہو شکریہ اور اپنی ذات کو بہتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو بہتر کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو آج کے جو طوفان جھکڑ آندھیاں سیلاب بہران آ رہے ہیں ان سے نمٹ نہ سیکھنا پڑے گا اور جب ہم ان سے نمٹ نہ سیکھ جائیں گے تو پھر ہم اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ وہ مستقبل میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی بھیانک شکل لے کر کھڑے نہ ہو آج کا لیسن آج یہاں ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے کرائیسس کا مطلب کیا ہے اور ہم اس کو کیا سمجھیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی